بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب مزیدار سا بنائیں گے آج لیئرڈ زردہ لیئرڈ لگائیں گے چینی کی اور چاولوں کی جس طرح سے ہم بلکل بیانی بناتے ہیں تو چلے جی مزیدار سا لیئرڈ زردہ بنانا شروع کرتے ہیں بہت ہی سمپل ریسپی ہے یونیک ریسپی ہے آپ لوگ اس طرح سے زردہ بنائے گا انشاءاللہ آپ لوگ کا بھی زردہ بہت بیسٹ بنے گا میں کہتی ہوں کہ یہ جو شگر سیرپ بنانے سے بیٹر ہے کہ آپ لیئرنگ کریں لیئرنگ سے بہت اچھا زردہ بنے گا تو یہ دیکھیں سمپل سی چیزیں ہیں چینی ہے اس کے ساتھ گھی ہے آدھا کپے قریب کسٹرائر ایڈٹس ہیں کلر ہے اور الائچی ہے ان چیزوں سے ہم سمپل سی چیزوں سے بنائیں گے مزیدار سا یمی سا زردہ چینی بھی ایک کلو ہے اور یہ چاول جو بھی ہو لیے تھے یہ بھی ایک کلو ہیں چینی اور چاولوں کے کونٹیٹی سیم ہے پانی لے لیں گے دو لٹر کے قریب سے بوائل ہونے کے لئے رکھ دیں گے پانی جب گرم ہو جگا اس کے بعد اس میں شامل کر دیں گے کچھ پانچ سی چھے ڈرائر ایڈٹس اگر آپ میٹھا تھوڑا کم پسند کرتے ہیں تو آپ چینی جو ہے وہ تھوڑی سی آدھا کپ کم کر دیں اس میں سے پانی گرم ہو گیا تھا بوائل ہونے لگ گیا تھا اس کے بعد اس میں شامل کر دیئے تھے ایک گھنٹہ بھی گوئے ہوئے چاول یہ ایک کلو کے قریب چاول ہے اس میں شامل کر دیئے ہیں اس کے ساتھ اس میں شامل کر رہیں گے دو چمس کے قریب ییلو فوڈ کلر کیونکہ ہم ییلو والا زردہ بنا رہے ہیں تو اس لیے اس میں شامل کر دیا ییلو فوڈ کلر اس سے پہلے میں نے متنجن کی ریسی بھی بنائی تھی اس کا لنک میں آئی بٹن میں دے رہی ہوں ڈسکریپشن میں بھی دے رہی ہوں وہ بھی ضرور دیکھئے گا بہت زبردست ریسی بھی ہے چاول دیکھیں بوائل ہو رہے ہیں چاولوں کو ہمیں نائنٹی پرسنٹ کوک کر لینا ہے ان کو آپ نے بالکل کچھا نہیں رکھنا ہے یہ دیکھیں ابھی یہ کچھے ہیں اس طرح سے آپ نے ان کو بالکل نہیں رکھنا ہے ان کو ہم نائنٹی پرسنٹ آرموسٹ کوک کریں گے کیونکہ جب یہ ان کے اوپر لیئر آئے گی چینی کی تو اس کے بعد یہ بہت زیادہ نہیں پک سکیں گے یہ دیکھیں تقریباً دس سے بارہ منٹ میں نے ان کو پکایا ہے اب یہ دیکھیں یہ اچھے سے میش ہو رہے ہیں بس اب ہمارے چاول جو ہیں وہ ریڈی ہیں اب آپ ان کو سٹرین کر سکتے ہیں پانی ان کا نکال دیں گے چاولوں کو نکال دیں گے ایک چھلی میں اب یہ بالکل تیار ہے بیٹر آپشن ہے کہ آپ جو ہیں وہ میٹھے کے لیے سیلر آئیسیوز کریں چاولوں کو چھان لیے اس طرح سے آپ نے ان کو چھان لینا ہے اب باری آتی ہے اس کی لیئرنگ کی لیئرنگ کے لیے سب سے پہلے ایک کڑائی لے لیں گے اس میں شامل کر دیں گے آدھا کپ کے قریب دیسی گھی آپ کوئی بھی دوسرا گھی بھی لے سکتے ہیں اس میں شامل کر دیں گے لیکن دیسی گھی سے جو ہے وہ فلیور تھوڑا سا اچھا ہو جائے گا ہیلڈی بھی ہو جائے گا گھی گرم ہو جائے گا اس کے بعد اس میں شامل کر دیں گے آٹھ سے دس علاجی کے دانے چھوڑی علاجی کے دانے اس میں شامل کر دیں گے بہت زبردست خوشبہ آئے گی ان سے گھی کو آپ نے ملٹ ہونے دینا دو منٹ کیلئے علاجی کے دانے اس میں کڑک ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے فلیم آف کر دینا اب باری ہے زبردستی لیئرنگ کی لیئرنگ کریں گے سب سے پہلے اس میں چاول اٹ کر دیں گے جس طرح سے آپ بریانی کی لیئر لگاتے ہیں بریانی کورما سیم اسی طرح سے ہم لیئرنگ کریں گے ایک لیئر ہوگی چابلوں کی اور سیکنڈ لیئر ہوگی اس میں چینی کی یہاں پہ ایک کلو کے قریب بھی چینی ہے آپ چاہیں تو تھوڑی سی چینی کم کر سکتے ہیں اگر آپ جو ہے وہ لائٹ میٹھا پسند کر دیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہاف چینی اٹ کر دی اس کے بعد پھر سے چاول اٹ کر دیں گے اور اس کے بعد باقی کی جو ہاف چینی تھی وہ اس پہ اٹ کر دیں گے بہت زبردست ریسیپی ہے ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے فیڈبیک ضرور دی جائے گا اس طرح سے آپ لیئرنگ کر کے زردہ بنائے گا شگر سیرف بنانے سے یہ کافی بیسٹ آپشن ہے اب باقی جو چاول رہے گے وہ اس پہ ایڈ کر دیں گے اب آپ نے یہاں پہ فلیم آن کر دینا ہے میڈیم سی آنچ پہ اس کو آن کر کے آپ نے اس کا چینی کا پانی نکلنے دینا ہے اس طرح سے یہ چینی میلٹ ہونا شروع ہو جائے گی اس کو تین سے چار منٹ کے لیے آپ کور کر دیں اچھے سے کور کر کے اس کو تین سے چار منٹ کے لیے رکھ دیں میڈیم سی آنچ پہ چینی کا سارا پانی نکل جائے گا میلٹ ہو جائے گی اس طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں چینی نے پانی ملک کو چھوڑ دی ہے اچھے سے یہ مکس ہو رہی ہے اس ٹائم پہ آپ اس میں شامل کر دیں ایک گلاس کی قریب ملک یہ فل فیٹ ملک لے لی ہے اس میں شامل کر دیں گے بہت زبردست لیور آئے گا اس سے اب یہ اس کو پانی کو بلکل خوشک ہونے دیں پانی اور دودھ میں یہ چاول تھوڑے سے اور پک جائیں گے پانی جس طرح سے خوشک ہو جائے گا اس کے بعد آپ ایک گیلے کپڑے سے اس کو دم پہنک دیں گے دس سے بارہ منٹ کے بعد مذہ دار سے ہمارا لیئرڈ زردہ تیار ہو چکے بہت زبردست خوشب آ رہی ہے دیکھیں کتنا زبردست ہمارا پرفیکٹ زردہ تیار ہو چکے بہت زبردست ریسیپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا میں آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بہت ہی زبردست بنائے گی نہ شگر سیرپ بنانے کا جھنجڑ اور بس آسان سا سیمپل سا ہمارا پرفیکٹ لیئر زردہ بہت ہی زبردست تیار ہو چکے سو ویورز اتنی اچھی ریسیپی کے لئے لائک تو ضرور بنتا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا دوستوں کا ساتھ شیئر کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیں گا ملتے ہیں اپنی نیکس مزدار سی شاندار سی ریسیپی میں تب تک کے لئے اللہ حافظ لیٹ سائٹ کے بٹن پر کلک کر کے میرے نیو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ریٹ سائٹ پر کلک کر کے سبسکرائب کر دیجئے گا کچن فیون کو اگر ابھی تک نہیں کیا ہے تو اللہ حافظ